بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بچو آج میں آپ کو اسلامیات جماعت ہفتم پڑھاؤں گی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 58 کھولے اور چپٹر نمبر 2 میانہ روی آج ہم پڑھیں گے چپٹر میانہ روی میانہ روی کیا ہوتا ہے بیٹا میانہ روی کا ماننی ہوتا ہے درمیانی راستہ اور اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کس کس کام میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور میانہ روی کی کیا فائدے ہیں اور یہ سنت بھی ہے اور یہ چپٹر کے بارے میں ہم میانہ روی کے بارے میں کچھ احادیث بھی پڑھیں گے اور قرآنی آیات کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میانہ روی کی سنہ اختیار کرتے چیئے اب ہم میانہ روی کی پڑھائی شروع کرتے ہیں میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنا آیا جائے میانہ روی اعتدال پسندی ہے یہ زندگی گزارنے کا بہترین حصول ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ لکمان کی آیت کا ترجمہ ہے اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا وقت صدفی مشہی کا اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا مطلب ہر کام میں چال میں اپنے چال چلن میں اعتدال مطلب دیانمیانی راستہ اختیار کرنا ہے میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے جس میں سے چند ایک درج زیل ہیں میانہ روی ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں بنانی ہے اور کون کون سے شعبیں چاہے وہ ابعادات میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے معاشرتی لحاظ سے بھی زندگی میں معاشی زندگی میں بھی اور ہر کام میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کیا عبادات میں میانہ روی ہم نے کس طرح اختیار کرنی ہے اس کے بارے میں ہم بڑھتے ہیں اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے کہا ہے کہ عبادت کرو اللہ کو ایک مانو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر پر ہم ایمان رکھتے ہیں اسلامی قطع پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں اور اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ ہر وقت پھر آپ اللہ کے کاموں میں ہی اپنا اس تائم گزار دیں اللہ کی عبادت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کے دنیا کے کاموں کی طرف بھی توجہ دینی ہے یہ نہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں اور اس کے علاوہ جو باقی ہمارے ذمہ داریاں ہیں اس کو ہم پورا نہ کریں یہ بات غلط ہوگی ہمیں اپنے فرائز کو بھی سرانجام دینا ہے چیئے؟ نہ صرف عبادت میں ہمیں میانہ ربیشتہ کرنی ہے بلکہ زندگی کے کاموں میں بھی ہمیں بیلنس کے ساتھ چلنا ہے یہ میانہ ربی کا مطلب ہوتا ہے اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں سکھا ہوں آپ استعمال کرتے ہیں لفظ انگلیش کا بیلنس کے ساتھ ایک متوازن کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اب ہم ریڈنگ کی طرف آجتے ہیں کہ ہمیں عبادت میں بھی میانہ ربی کا خیال رکھنا ہے اور دے حد خیال رکھنا ہے اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں دین اسلام عبادت میں میانہ ربی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام عبادت میں بہت آگے بھڑ گئے ہیں رات بھر نوافل پڑتے ہیں دن بھر روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ ربی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نماز بھی پڑھو آرام بھی کرو نفل روزہ بھی رکھو کبھی چھوڑ بھی دو تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ نے عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں اور اپنے خیال بھی رکھنا ہے تمہارے جسم کا بھی حق ہے مطلب اپنی صحت کا بھی اپنا خیال بھی رکھنا ہے میں نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں میں تحجت بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں بے شک گویا میانہ ربی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسے عبادت کرتے تھے ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے طریقے سے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے لیکن وہ عبادت کے ساتھ اپنا بھی خیال رکھنا ہو اور اپنے جو ان کے فرائز تھے جیسے بیوی بچوں کے بارے میں اور اپنا خیال رکھیں ان کو بھی پورا کرتے اب ہم آجاتے ہیں موشرتی زندگی میں میانہ ربی موشرتی زندگی میں ہم میانہ ربی کو کس طرح اپنا سکتے ہیں موشرتی زندگی ہماری کون سی زندگی ہوتی ہے موشرتی زندگی ہوتی ہے جو ہماری زندگی کے موشرتے کے ایٹ گیٹ موشرتے کے متعلق جو ہماری فرائز ہوتے ہیں موشرتے کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے رویوں میں بھی رویہ پہلا کونسا ہے مثلا اخلاقی میانہ روی اخلاقی میانہ روی کیا ہے بیٹا اخلاقی میانہ روی بھی ہمارے لئے بہت ضروری ہے اخلاقی میانہ روی کے گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ چلیں چلنے پھرنے میں غرور تکبر نہ ہو ہماری جو میانہ روی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ ہو چلنے پھرنے میں غرور تکبر نہ ہو کھانے پینے میں بے سبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وہ صرف اپنا موقفی دروس نہ سمجھا جائے دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے دوسروں کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا ان کے لئے آسانیاں پیدا کرنے میانہ روی ہے چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے اسی لئے خوشی میں آپ کے سے باہر نہ ہو جائیں اور غم میں سبر کا دامن نہ چھوڑیں گویا اپنے لباس خوراک گفتگو خیالات اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے ہمیں ہر لحاظ سے معشرتی زندگی کے ہر لحاظ سے میانہ روی کو اپنانا ہے اور میانہ روی آپ نے ہر پہلو میں ہر خوشی میں غم میں اور اپنے لباس میں خوراک اور گفتگو میں تمام معاملات میں کو میانہ روی کے ساتھ ہی رہنا ہے موشی زندگی میں میانہ روی موشی زندگی کیا ہوتی ہے آپ کا ایک طرح سے کہ آپ کی جو فضور خرچ نہ ہو اور ہم نے میانہ روی کو موشی زندگی میں اس طرح اپنانا ہے موشی میانہ روی کیا ہے نہ فضور خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے یہ ہماری موشی میانہ روی میں آ جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق موشی لحاظ سے بھی ہم نے فضور خرچی نہیں کرنی اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے اسلام نے موشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجہیز کیا ہے سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی اعتدالی سے پرہیز کیا ہے بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے مطلب سخاوت ہمیں سخی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ چیزیں دینا سخاوت کرنا اس میں بھی ہمیں میانہ روی کا درست دیا ہے کہ ہمیں سخاوت بھی ہم نے کرنی ہے کس طریقے سے سخاوت کرنی ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اعتدال سے باہر نہ جنے جائیں سخاوت کرنے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھید مانگنے کی نوبت آجائے ٹھیک ہے بد اعتدالی سے مطلب کہ سخاوت میں آپ نے سخاوت اتنی بھی زیادہ نہیں کرنی کہ آپ مطلب ایک دورہ تو وہ چیز غریبوں میں تقسیم کر دیں جس بھی چیز کیا آپ سخاوت کریں گے لیکن خود اتنے محتاج نہیں ہو جائیں کہ بھید مانگنے کی نوبت آجائے ارشاد باری تالہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ ہے اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے باندھا ہوا ہو یعنی بہت تنگ کر لو اور کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ بلکل کھول اور نہ بلکل کھول دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر پیٹ جاؤ مطلب کیا ہے اس سورہ بنی اسرائیل اس کا کیا ہے کہ آپ نے نہ تو ہاتھ بلکل تنگ کرنا ہے اور نہ ہی ہاتھ بھی ہو جانا ہے پھر آپ کو آخر میں پشتاوہ ہو ملامت زدہ ہو اور درماندہ ہو آج کر لوگ ایش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے جس کی وجہ سے معاشر میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں اگر لوگ میانہ روی کیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ زائر نہ کریں تو بلا وجہ کی بیٹ جائنے کا خاتمہ ہو سکتا ہے بلکل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں کیونکہ اعتدال بھی میانہ روی کو ہی کہتے ہیں کہ نہ ہم خرچ ہو اور نہ ہم کنجوس ہو یہ شادہ باری تعالیٰ ہے سفن نیک سفن پہ ہے واللزین اذا انفقو لم یسوری ولم یقتورو وقان بینا ذالک قواما سورہ فرکان کی آیت کا ترچمہ ہے اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کامل لاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کام اعتدال کے ساتھ اپنے کام کو کرتے ہیں نہ وہ ضرورت سے زیادہ بڑھاتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کیسی نیری حصول میانہ روی کو اپنائیں اور اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں سکون آرام اور اعتمینا نصیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لئے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے میانہ روی اپنانے سے فرائز اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے معاشرے سے انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہے اس وے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لئے مشعلے راہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباعت کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشوں سے فائطہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار بنایا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس ہم نے اس سبب کی مکمل ریڈنگ کی ہے اور میانہ روی کے بارے میں سیکھا ہے کہ ہمیں میانہ روی جو ہے وہ صرف ایک پہلو میں نہیں ہر ہر پہلو میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے زندگی کے ہر شعبے میں اب ہم آ جاتے ہیں مشک کی طرف مشک میں ہمارے پاس ہیں تفصیلی جواب دیں سوری چلیں اب ہم آ جاتے ہیں مشک کی طرف مشک کا ہمارے پاس پہلے سوال ہے تفصیلی جواب میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں پہلے سوال کا جو جواب ہے ہم پہلے اس کا مفہوم تحریر کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے پیج نمبر 58 پر سٹارٹنگ سے ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں عبادات میں میانہ روی سے کیا مراد ہے عبادات میں ہم میانہ روی کی طرح کیا کر سکتے ہیں اس کا جواب ہے پیراگراف نمبر 2 58 پیج پر بے کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے ٹھیک ہے دے کا جواب سوال نمبر 3 جین معشرتی زندگی میں میانہ روی سے کیا مراد ہے معشرتی زندگی یہ ہے ہمارے پاس آخری لائن ہے پیج نمبر 58 کی اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا اور صفحہ نمبر 59 کے پہلے پیراگراف جانبے ختم ہوگا وہاں تک ہے سوال نمبر جین کا جواب ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تفصیلی جواب ہے تو آپ نے اس کو ذرا ڈیٹیل میں لکھنا ہوگا سوال نمبر 3 معشرتی زندگی میں میانہ روی پر نوٹ کلم بند کریں دال کا جواب ہمارے پاس کہاں سے ہوگا معشرتی زندگی کا یہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 59 کا پہلا پیج ٹھیک ہے یہاں سے لے کر اس صفحے کی آخری لائن اعتدال سے کام لیتے ہیں اللہ تعالی کے نیک بندے بندوں کی یہ صفحہ ہے کہ اعتدال سے کام لیتے ہیں یہاں تک دال کا جواب ہوگا ٹھیک ہے معشرتی زندگی میں یہ پیراگراف یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک اور دنیالی بیٹا جو ارشاد باری تعالی آرہی ہے اس کو آپ جب جوابیں لکھیں تو بے شک آپ عربی نا لکھیں اور اس کو لکھیں سورہ بنی اسرائیل آیت کا ترجمہ لکھیں گے آپ ٹھیک ہے ترجمہ ضرور لکھیں گے آپ اور ترجمہ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے ایزٹیز ایسے ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ حوالہ دے دیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت کا ترجمہ ہے یہ آپ لکھیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد میں بس آخری سوال سوال نمبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس کا جواب ہمارے پاس ہے عبادات میں میانہ روی کے والے ٹاپک میں ہے اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہے کا جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا یہاں سے شروع ہوگا اور یہ آخر جو ہے لائن اس پیراگراف کی عبادات میانہ روی کے آخری لائن یہاں تک اس کا جواب ہوگا سوال نمبر ہے کا جب یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پر ختم ہوگا اب ہم مختصر جواب کی طرف آ جاتے ہیں مختصر جواب میں بیٹا یہاں پر علی بے جین دال تھی ٹھیک ہے جو لانگ پسن میں اور اب مختصر جواب میں میں علی بے کی جگہ میں اس کو نمبری کر دی ہے وان ٹو اور ٹری پور ٹائی پی ایسے نمبری کر دیا تاکہ آپ کو نشان میں لگانے میں ایزی رہے ٹھیک ہے پہلا سوال ہے سوال نمبر ون اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے ہمارے پر صفحہ نمبر فیٹی ایٹ یہ ہے اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ یہاں سے آپ شروع کریں گے ون لکھیں یہاں پر کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو اور نہ بہت زیادہ آئستہ ٹھیک ہے یہاں تک اس کا جواب ہوگا ہمارے پاس پہلے آنکھ کا اور اس کے بعد ایک ہے یہاں سے اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت اپنا موقع کی درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے یہاں تک ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہوگا ٹھیک ہے پھر اگلا جو ہمارے پاس سوال ہے سوال نمبر دو میانہ روی کے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں ٹھیک ہے وہ حدیث کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میانہ روی اختیار کرو جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سمر جاتا ہے جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ بگڑ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سوال نمبر دو کا جواب ہے یہ سب بیٹا آپ نے اپنی نوٹ بکس میں لکھنا ہے اچھے سے اور پھر آپ پر یاد بھی کریں گے تاکہ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے اب ہم آ جاتے ہیں سوال نمبر تین کی طرف سوال نمبر تین میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں ٹھیک ہے آیت کا ترجمہ ہم کہاں سے لکھیں کہ یہ صفحہ نمبر ففٹی ایٹ ففٹی نائن ارشاد باری تالہ ہے ٹھیک ہے اس میں تو تین آیات لکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور ایک آگے بھی ہے تو میں نے اس میں چوز کی ارشاد باری تالہ ہے آپ کیا لکھیں گے اور سورہ فرکان ترجمہ سورہ فرکان کی جو ہے وہ ترجمہ ہے اور اور جب وہ خرج کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نہ کم ٹھیک ہے یہ ہمیں پر سوال نمبر تین کا جواب ہے اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا سوال نمبر چار میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کا جواب ہمیں پر صفحہ نمبر ساتھ پر ہے زندگی میں سکون آرام اور اعتمینا نصیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے میانہ روی اپنانے سے سپرائز اور ذمہ داریوں کی ادائی کی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے سوال نمبر چار کا جواب یہاں تک ہوگا ٹھیک ہے صفحہ نمبر سکسٹی پہ یہاں سے ہم شروع کریں گے اور اس کا جو ہے آخری دولہ انہوں کے بعد اوپر جو ہے وہ سر انجام دی جاتی ہے یہاں تک سوال نمبر چار کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا اب ہم آج جاتے ہیں سوال سوال نمبر پانچ کی طرف سوال نمبر پانچ کیا ہے کیا اسلام نے عبادات کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے جی بلکل اس کا جواب ہمارے پاس ہے سفحہ نمبر ففٹی ایٹ پر ٹھیک ہے اور یہ عبادات میں میانہ روی اور پہلی لائنز کا جواب ہے اسلام میں عبادات اور بندگی کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے سوال نمبر پانچ کا یہاں سے لے کر یہاں تک جواب ہے مختصر سوالات کے بھی اور تفصیلی سوالات کے بھی جوابات آپ نے اچھے سے اپنی نوڈ بک میں لکھنے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں خالی جگہ پور کیجئے میانہ روی کا معنی ہے ڈیش راستہ میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ آپ سب اپنی نوڈ بک میں لوڈ کر لیں جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھے خوراق اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے جسم کو توانہ رکھنے کے لیے اچھی خوراق اور آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اگلی خالی جگہ پور ہے زندگی غام اور ڈیش کا مجموعہ ہے خوشی کا مجموعہ ہے معنی روی یہ ہے کہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجو سے معنی روی کیا ہے کہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجو سے آخری ہے ہمارے پاس خالی جگہ پور اس épisode رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے ٹھیک ہے ہمیں آپ کو اور خیلقاً کریں گے یہ بیٹا آپ نے اچھے خود پڑھنا ہے اور اس کے غلط درست پر آپ نے خود سے لکھنے ہیں اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگائی ہے آپ نے خود کرنے اچھے کرنے کیونکہ آپ نے چپٹر کی ریڈنگ بہت اچھے کی ہے تو پھر آپ کو یہ خیلقا کرنے میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی بہت ایزی سے آپ نے ان کو خود درست جواب پر بھی دائریں ڈک کا نشان لگانا ہے اور غلط جگرپور خالد جگرپور میں نے آپ کو فل کروا دی ہے یہ دو کام آپ کے چھوٹا سا ہونگ ہوگی ہے آپ نے اس کو بیٹا اچھے سے کرنا ہے تاکہ آپ کی اسیسمنٹ میں بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے اور ان کو آپ نے اچھے سے نور برو پر لکھ لینا ہے تفصیل جواب کو بھی اور مختصر جواب کو اپنا بہت سا خیال رکھیں ٹیک کیا اللہ حافظ